موسیقی نقسل پر بابت بستر علاقے میں کیا ہیومن ٹریفیکنگ نیٹ ورک سکری ہے کیسے ایک ہی علاقے کی اٹھارہ کشوریاں پہنچ گئے کے لئے آخر مارپیٹ اور بندھک بنائے جانے کی سوچنا کے بعد بھی کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہے بال آئیوگ اور پولیس محکمہ دیکھئے رہ بہت بستر میں سکریز نومن ٹرافیکنگ ہیرو آدیوازی یوکٹیوں کو بنا رہا شکار تین مہینے سے کیرل میں بندھک ہیں یوکٹیاں پرشن نے لگائی پولیس سے گوہار 36 گھر کی نقصر پر بھاوت بستر علاقے میں ہیومن ٹرافیکنگ کا ایک چوکانے والا ماملہ اوچا کر ہوا ہے اس چھیتر میں ایک کشہ ایسے گروہ سکری ہو گئے ہیں جو بھولے بھالے آدیوازیوں کو اچھی نوکری اور بہتر بھاوشی کا سپنا دکھا کر جال میں پانس رہے ہیں اور دوچھے راجیوں میں لے جا کر بندھک بنا کر رکھ رہے ہیں جنسلپور کے دھرگوڑا گاؤں کی پانچ کشوریوں کو ہی کیرل لے چا کر بندھک بنا لینے کا سنسنی خیز کیس سامنے آیا ہے بچیاں تو پہلے پڑھنے گئے تھے ان کے ماتہ پیتہ رائیپور بھیجے تھے پڑھنے کے لیے کچھ کمپیٹر چیننگ کے لیے بھیجے گئے تھے وہاں کمپیٹر چیننگ سے پھر وہاں پہ کس پرکار سے وہاں کیرل کے دلالوں سے سمپرک ہو وہ پتہ نہیں ہے اچھے تو کب لے کر گئے تھے اس کو اور اب کیرل میں کیا کام کر رہے ہیں یہ بچے لوگ پہلے بچے رائیپور میں پڑھنے گئے ہوئے تھے وہاں پہ کمپیٹر انگلیس کوچنگ کرنے گئے ہوئے تھے پڑھے لڑکی لوگ ہیں ان لوگ باری کلاس ٹویلڈ کلاس پر جنگ پڑھا ہوا ہے تو وہاں پہ فیروج کر کے ہے کوئی دلال ایک فیروج کر کے ایک دیوین سہو کر کے انہوں نے ان کو کسی پرکار سے بہلا فوصلہ کے انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا ایک تریننگ آر ہے کھیرل میں وہاں سے ٹریننگ ہو کے آنے کے بعد آپ لوگ کو جگدالپور چھتیر گھر میں آپ کو اچھا گورنمنٹ جاپ مل سکتا ہے یہ بول کے وہاں پہ لے گئے تھے وہاں پہ لے جانے کے بعد ایک ایسے فیکٹری میں ڈالے ہیں جہاں سے نکلنے نہیں دے رہے ہیں تو ان لوگ کا ایسی بھی کون سے بات ہوتا ہے بچی لوگ سے بچی لوگ کو اگر سکھتے ان کے ماتا پیتا تو وہ نہیں بتا پاتے ہیں ہم کو ایسے جگہ لے گئے ہیں جن کشوریوں کو کیرل میں قید کر کے رکھا گیا ہے انہیں جگدالپور سے لے جانے کا نامزد آروپ میوز خان اور دیبیند ساہو نام کے دو شخص پر لگا ہے پریجلوں کے مطابق آروپیوں نے کشوریوں کو سرکاری نوکے کا لالج دیا تھا اور تین مہینے پہلے کیرل میں لے جا کر بندھک بنا لیا تب سے کشوریوں کو نہ تو واپس آنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے میں اپنا لڑکی لوگ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا کیا ہو گیا کنہ چلے گی لڑکی لوگ چاہے مہینہ پہلے ٹائپور میں ٹینننگ کیے تھے پھر اس کے بعد ان کو اور تین مہینہ پہلے کیرل میں گئے ہیں اچھے ہی رائپور کون لے کے گیا تھا کوئی سورج نام کی کشتہ ہے رائپور تو کمپٹوڑا بولیتے اور ابھی وہاں پہ کچھ دھوٹ دلا دیں گے بول کے وہ کیرل لے گیا وہاں پہ کوئی تو کپڑا مل میں کام کر رہے ہیں ڈن سے کانہ نہیں ملتا ہے منہ وہ رو رو کے ہمارا حالہ تیش ہو گیا اس کو ہم لوگ گھر لانا چاہتے ہیں پریشان ہال پری جنوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی بیٹیاں ہیومن ٹراپیکنگ کا شکار ہو گئی ہیں وہ کبھی پولیس ادھیکاریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں تو کبھی شوامد بھاگ کے دفتر جا کر گوہا لگا رہے ہیں جبکہ پولیس کے پاس سلسی پانچ نہیں بلکہ اٹھارہ کی شوہیوں کے بندھک بنے ہونے کی جانتا ہے سلسی پانچ جو بچیاں ہیں وہ انہیں رائیپور کے کچھ سنسطھان کے جو لوگ ہیں ٹائپنگ پرسکشن کے نام پر جو ہے رائیپور لے کر گئے تھے اور انہیں جو ہے رائیپور سے پھر کچھ سمیں پسچات جو ہے ساؤتھ میں جو کیرل ہے اسے اریاں میں لے جایا گیا ہے ان کے دورہ کوئی سپسٹھ جو ہے کی جانکاری تو ابھی نہیں دی گئی ہے جیسے ہی جو ہے ٹنگ گھتن ہوتا ہے تتکال جو ہے پولیس پارٹی سمجھت ویبھاگوں کے ساتھ ٹیم جا کے راوانہ ہوگی اس حساب سے آگے ویدھانے کیاریوہیں کی جائیں گی قریب چھے مہینے پہلے جگتلپور کی کشوریوں کو کمپیوٹر کی شکشہ کے نام پر گھر سے رائیپور لے جایا گیا تھا وہاں سے سرکاری نوکی کا چھانسہ دے کر کیرل بھیج دیا گیا اور سوٹ ٹیم مالک کے حوالے کر دیا تب سے کشوریوں کو بندھک بنا کر رکھا گیا ہے ان سے مارپیٹ کی جاتی ہے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے آخر رائیپور کے دو آروپیوں کا کیرل سے آخر کیا کنیکشن ہے کیا اس نے موچی رکھ ملے کر کشوریوں کو بیچ دیا ہے ایسے سوالوں کے جواب تلاشنے کے لیے پولیس کو کیرل کی اس پاکٹری میں پسی کشوریوں کو مبت کر آنا ہوگا لیکن نہ تو راجی کے بال آئیوں کو اس بات کی پرواہ ہے اور نہ ہی پولیس سب جانتے بوچھتے کیرل کے ٹھیکانے پر دوشتے رہی ہیں حوالات کے لیے درگی سے چندکان دیوانگن کی ایپورٹ موسیقی